موسیقی ویوز آج کی یہ ویڈیو دنیا کی سب سے بڑی فاسٹ فوڈ بنانے والی کمپنی میک ڈالنٹ کے بارے میں ہے آج ہم اس کمپنی کی سیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کمپنی کب قائم ہوئی کیسے اتنی مشہور اور کامیاب ہوئی اور یہ بھی جانیں گے کہ اس وقت یہ دنیا میں کس مقام پر ہے اور اس کی آمدنی کتنی ہے تو یہ سب اور اس طرح کی مزید معلومات جانے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آئندہ ہمارے ساتھ اپ ڈیٹ رہیں ویوز میک ڈالنٹ دنیا کی مشہور تین فاسٹ فوڈ کمپنی ہے اس کمپنی کا تلق امریکہ سے ہے اس کمپنی کے وسید ترین نیٹورک کمو بیش ہر چھوٹے بڑے ملک میں پھیلا نظر آتا ہے ایک اندازے کے مطابق دنیا کی ایک سو پچیس ممالک میں اس کی فرنچائزز قائم ہیں اور چالیس ہزار ریسپورنٹ چوبیس گھنٹے سروس رہم کرنے میں مسروف عمل ہے ایک سو پچیس ممالک میں اس کے ملازمین کی تعداد سترہ لاکھ ہے اس کمپنی کے کئی شعبے مختلف ممالک میں اپنی ذمہ داریاں نبا رہے ہیں ان کے ریسپورنٹ کے علاوہ ہمبرگ یونیورسٹی میک برگر میک کیفے میک ڈالنٹ یو ایس اے میوزیم اور چیارٹی ہاؤسز ان کے مشہور ترین ادارے ہیں اور میک ڈالنٹ کی سلانہ آمدنی کی بات کریں تو ایک اندازے کے مطابق دو ہزار تیرہ میں اٹھائیس لاکھ پہ جتر ہزار یو ایس ڈالر تھی یوں کہ دو ہزار چودہ میں بھر کر تیس ہزار ملین ڈالر سلانہ ہوئی اور اس کی کسٹمر کی تعداد ستر ملین افراد روزانہ ہے اور اس کی برینڈ ویلیو نبے عرب سے زیادہ ہے ویوز آپ کو اب ہم یہ بتاتے چلیں کہ اتنی مشہور امریکن کمپنی کس نے شروع کی اور اس کے اصل خالق کا نام کیا ہے تو چلیے ڈالتے ہیں میک ڈالنٹ کی مختصر تاریخ پر ایک نظر ویوز انیس سو سینتیس میں امریکہ کے ایک قریب شخص جس کا نام پیٹرک میک ڈالنٹ تھا وہ ایک ریڈی پر برگر بیجا کرتا تھا اور صحیح معنوں میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کی ابتداء اسی ریڈی سے ہوئی جو کہ وہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ائرپورٹ کے قریب لگاتا تھا وہ شخص اس ریڈی پر برگر بیج کر اپنا اور اپنا اہل خانہ کا پیٹ بھرتا تھا برگر کے علاوہ اس نے اورنج جوس بھی بنا کر بیچنا شروع کر دیا جب جوس بیچنا شروع کیا تو پیٹرک نے برگر دس سینٹ کا کر دیا اور اورنج جوس پانچ سینٹ کا کیا جوس سے پہلے اس کے برگر زیادہ سیل نہیں ہوتے تھے لیکن برگر کے ساتھ یوس شروع کیا تو اس کے برگر خیرنے والوں کی اتداد بھی بڑھتی گئی اپنے کسٹمرز کی اتداد میں اضافہ دیکھ کر اس نے مزید محنت سے کام کرنا شروع کیا اور مزید دو برس اسی ریسٹورنٹ پر ریڈی لگائی رکھی اس کی وجہ سے بیشمار لوگ اس کے برگر کے ذائقے کے دیوانے ہوئے پھر انیس سو چالیس میں اس کے دو بیٹے ریچرڈ میکڈولنڈ اور مورس میکڈولنڈ نے کیلیفورنیا میں میکڈولنڈ کے نام سے بار بی کیو ریسٹورنٹ کی بنیادر کی پھر مسلسل آٹھ سال بڑی لگن سے یہی چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلاتے رہے وقت گزرتا رہا یہ چھوٹا سا ریسٹورنٹ گاہکوں کو اپنے ذائقے کا دیوانہ بناتا رہا انیس سو ارتالیس میں بار بی کیو کے علاوہ کیمے کے کباب والے ہمبرگر اور فرنچ فرائز بھی اپنے گاہکوں کو مطارف کروانا شروع کیے بھونے ہوئے کیمے کے کباب والے ہمبرگر اس ریسٹورنٹ کی سب سے خاص پہچان بن گئی اسی پہچان کی وجہ سے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے علاوہ دور درا سے لوگ اس ہمبرگر کو کھانے آتے اس برگر کے کسٹمرز کی اتداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا یہاں تھا کہ اس ہوتل کے سامنے والے سارے فلور پارکنگ سے بھرے رہتے اور یوں اس روڈ پر لوگوں کے حجوم اور گاہکوں کی لمبی لمبی کتارے لگ جاتے اور یہ دونوں بھائی دولت کی فروانی کے اسیر ہوئے یہی وہ وقت تھا جب ان دونوں نے اپنے کاروبار کو مزید وسط دینے کا فیصلہ دیا کیونکہ اس برگر کی پورے کالیفورنیا میں دھوم مات چکی تھی اس لئے ان دونوں بھائیوں نے گاہکوں کی سہولت کی پیشے نظر اور میار کو مزید بہتر بنانے کا سوچ کر اپنے کچن کو جدید مشینری سے ہم اہنگ کر دیا اس سے نہ صرف گاہک کو جلدی مال سپلائی ہوتا بلکہ گاہکوں کو زیادہ انتظار کی زہمت سے بھی نہیں گزرنا پڑتا تھا اس مسئلے کو انہوں نے میز کورسی کی ویڈائے کھرکی سے حل کیا یہاں گاہک مال آرڈر کرتا اور وہی سے اپنا سمان خریتا اور آگے بار جاتا ان دونوں بھائیوں کی سخت محنت میار میں بہتری اور مناسب ریٹ کی مستقل مزادی سے گاہکوں کا راش مزید بڑھتا گیا اور ساتھ ان کی آمدنیں بھی مزید دونی ہوتے گئی انیس سو پچپن میں انہوں نے مزید دس پوائنٹس کو کھولنے کا فیصلہ کیا لیکن وہاں کام اور میار اس طریقے سے نہ ملنے سے یہ دس پوائنٹ خاطر خواہ چل نہ پائے وہ صرف نام ہی کے مکڈولنٹ کلائے پھر ان دونوں بھائیوں کو شدت سے احساس ہوا کہ اتنے بڑے پراجیکٹ کو ان دونوں کو سنبھالنا مشکل کام ہے انہوں نے ایک نہایت شاتر کاروباری شخص جس کا نام کروپ تھا ملک شیک سیلر تھا ان سے ملاقات کی اور ان دونوں بھائیوں نے اپنا پلان بتایا کہ سارے کیلیفورنیا میں اپنا کاروبار ہم کیسے وسیع کر سکتے ہیں لیکن کروپ بہت شاتر تھا اس کا پلان تھا کہ مکڈولنٹ کی شاق صرف کیلیفورنیا میں نہیں بلکہ پورے ملک میں پھلانے چاہیے یہ آئیڈیا ان دونوں بھائیوں کو پسند نہیں تھا کیونکہ وہ صرف کیلیفورنیا تک اپنا کاروبار چاہتے تھے لیکن کسی نہ کسی طرح کروپ نے ان دونوں بھائیوں کو راضی کر لیا اور یہ یقین بھی جلایا کہ سارے انتظامی معاملات وہ خود دیکھے گا اور دونوں بھائی صرف ایک جگہ بیٹھ کر اپنی ملکیت کے تمام حقوق وصول کرتے رہیں گے جب جو دونوں بھائی مان گئے تو اس شاتر کاروباری اور بڑے بڑے خواب دیکھنے والی شخص نے سب سے پہلے امریکہ میں اپنی ایک الگ مکڈولنٹ کے نام سے ریسٹورنٹ بنایا جس میں اس نے انتظامی امور اور ذائقے کو مزید بلندیوں تک پہنچایا اور بہترین سروس فراہم کرنا شروع کی جس سے مکڈولنٹ کے کاروبار کو چار چاند لگ گئے آمدنی میں اضافہ دیکھ کر کروپ کو لگا کہ اب آگے بڑھنے کا صحیح وقت ہے تب اس نے گیارہ فرنچائز اور اگلے سال مرک بھر میں پچیس سے زیادہ فرنچائز کیم کا ڈالی انیس سو پچاس تک مکڈولنٹ کو پورے امریکہ میں اپنی الگ پہچان اور مقام مل چکا تھا اور پورے امریکہ سے مکڈولنٹ کے برگر خیدنے لوگ آتے تھے مکڈولنٹ کی جلدی شہرت ایک تو عالی میار بہترین سروس تھا تو دوسری طرف ایک وجہ جے بھی تھی کہ اس زمانے میں مکڈولنٹ کے مقابلے میں کوئی اتنا میاری ریسٹورنٹ نہیں تھا جو کہ مکڈولنٹ کا مقابلہ کر سکے اس سے مکڈولنٹ دن دگنی اور رات دگنی ترقی کرتا بلندیوں کو چھوٹا گزرتا چلا گیا اور پورے امریکہ کے بعد اس کا نیٹورک پوری دنیا میں پھیلتا گیا عمومی رائے یہی تصور کرتی ہے کہ اگر آج کے دور میں مکڈولنٹ کا آغاز ہوا ہوتا تو شاید آج اس کو اتنی شہرت اتنا مقام نہ ملتا اور شاید اسے دنیا بھر میں کوئی نہ جانتا ویوز انیس سو تحتر میں مکڈولنٹ نے عورتوں اور بچوں کے لیے اپنے کام کی تشہیر کا آغاز کیا سلسلے میں مشہور ٹی وی اینکر سکاؤٹ سے خدمات حاصل کی گئی ویوز آخر میں مکڈولنٹ کی چند درچسپ حقائق پر نظر ڈالتی ہیں مکڈولنٹ کی سب سے پہلی بیندلہ قوامی شاہ کینرہ میں انیس سو ستاسٹھ میں کیم کی گئی پھر انیس سو اٹھ سٹھ میں لاتینی امریکہ انیس سو اونتر میں اسریلیا اور انیس سو ستر میں ایشیا اور باقی یورپ میں اپنی فرانچیزز کا افضطہ کیا انیس سو ستر میں مکڈولنٹ کی بائی سو شاخیں تھی اور اس کی آمدنی ایک میلین ڈالر تھی پھر انیس سو چھوہتر میں ریسٹورنٹ کی پوری دنیا میں تعداد تین ہزار ہو چکی تھی دو ہزار سترہ میں پوری دنیا میں یعنی ایک سو بیس ممالک میں اس کا نیٹورک مسروف عمل ہے اور اکتیس ہزار مکڈولنٹ کی شاخیں سلانہ تیس ہزار ملین ڈالر کمائی کر رہی ہیں ماسکو میں مکڈولنٹ کا سب سے مشہور ترین پوائنٹ ہے جہاں چوبیس گھنٹے میں کسٹمرز کی آمد چالیس ہزار ریکارڈ کی گئی ہے ویوز ماہرین آج مکڈولنٹ کی کامجابی کو میار کی بہترین روایت برقرار رکھنا مالکین کی مستقل مزادی پر قیم رہنا سے تشبیح دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں پیلا شبہ مکڈولر بہترین پاسٹ فوڈ بنانے والی کمپنی ہے ویوز یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا ظہار کمنٹس میں کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنامات بولیں ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نہ خیال رکھئے اللہ حافظ